اسلام علیکم ویورز میں ہوں مسلطان اور آج میرے کچنر بن رہا ہے بہت ہی زبردست سا ہڈیوں گڈیوں کا سالن اس کا ٹیسٹ پڑھانے کے لیے میں نے اس میں دو عدد دنلیو کا بھی استعمال کیا ہے اور یہ بنے گا بلکل پائے والے سٹائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں بننے کے بعد کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ بہت ہی رونک والے اور گریوی دیکھیں اس کی بلکل پرفیک گریوی ہے اس کی اور لگ رہا ہے نا بلکل پائے جیسا سالن میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کیسے بنے ہیں یہ دیکھنے میں تو بہت زبردست لگ رہے ہیں یہ ہڈیوں گڈیوں کا سالن کھانے کا مزہ سردیوں میں ہی آتا ہے لیمن ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا اور نان کے ساتھ میں اس کو ٹیسٹ کروں گی اس کا اصل کھانے کا مزہ نان کے ساتھ ہی آتا ہے یہ نروٹے کی بوٹی ہے بلکل پائے جیسی لگ رہی ہے اور اتنی اچھی گلیوی ہے یہ کہ آرام سے ٹوٹ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں یہ بہت ہی زبردست قسم کا ذائقہ ہے اس کا بلکل پائے ہوں جیسا آپ لوگ بھی اس اپنی گھر پر بنائیں گے تو انشاءاللہ سب گھر والے بہت چوک سے کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سا ہڈیوں گڈیوں کا سالن بنانے کی یہ جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اور اسے میں نے کس طرح سے بنائے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتی میں نے یہ دھائی کلو ہڈیاں گڈیاں لیے ہیں یہ ہڈیاں گڈیاں ہیں اور یہ نروٹھے ہیں یہ نروٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں یہ پائے کی ریسیپی میں میں استعمال کرتی ہوں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نروٹھے کیا ہوتے ہیں تو یہ میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں یہ نروٹھے ہوتے ہیں دو میں نے نلیوں کا استعمال کیا ہے پائےوں میں بھی میں یہ اس طرح سے شامل کرتی ہوں نروٹھے نلیاں اور ہڈیاں گڈیاں تو اس کی قانٹیٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو چلیں پھر اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں شامل کروں گی سابت کرم مسارہ ایک دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک بڑی الائچی چھ لاؤنگیں چھ ساتھ کالی مرچیں اور ایک پیس پتہ یہ جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون دساندرگ کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ڈھائی سے تین کلو کی یہ قانٹیٹی ہے دو میٹیم سائز کی میں نے پیاز لیا ہے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہ ڈالوں گی اس میں بنان ہاف ٹیسپون نمک ڈالوں گی نمک مسارہ میں بھی ٹلے گا اس لئے میں نے بنان ہاف ٹیسپون ڈالا ہے بعد میں بھی ٹال سکتے ہیں ہاف ٹیسپون ہلتی پانی ڈالیں گے اتنا کہ یہ دوب جائے اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے ڈوب گئی ہیں اس میں بہت ہی آسان طریقے سے میں ہڈیو گڈیو کا سالن بنا رہی ہوں جسے نئی بھی بنانا آتا وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتا ہے اور اس کا مزہ بلکل پائیوں جیسا ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں یہ چلے ہم اس کو پکانے کے لیے رکھتی ہوں ہڈیو گڈیو کو پکنے کے لیے میں نے چھولے پر رکھ دیا ہے اس میں اوبال آ جائے گا تو میں اس کو لو میڈیوم آنچے پکاؤں گی تین سے چار گھنٹے تاکہ یہ اچھی سی گل جائے اڈیو گڈیو کو میں نے چھولے پر رکھ دیا تھا پکانے کے لیے اس میں اوبال آ جائے ہیں اس کو میں لو میڈیوم آنچے پکاؤں گی تین سے چار گھنٹے تاکہ یہ اچھی سی گل جائے اس کو میں کور کر دوں گی تھوڑا سا کھلا رکھ دوں گی اس طرح سے اڈیو گڈیو کو میں نے گلانے کے لیے رکھا تھا چار گھنٹے کے لیے اب میں اس کو چیک کر دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سی گل گئی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں خود ہی پتہ چل رہی ہیں آپ کو گلی بھی اور یہ نروٹھا ہے دیکھیں چکلی چکلی پائی کی طرح بوٹی ہو جاتی ہے اس کی ہڈیوں گڈیوں کو میں نے گلالیا اب اس کا میں مسالہ تیار کروں گی پھر وہ مسالہ اس میں شامل کروں گی تین سے چار گھنٹے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہڈی کا پاس ہڈیوں گڈیوں بوائل ہو گئی ہیں ہم میں اس کا مسالہ تیار کروں گی ہاف کف میں نے آئل لیا ہے یہ ڈالوں گے اس میں تھوڑا زیادہ جاتا ہے دو میں نے میڈیم سیسی پیاز ہے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا یہ ڈالوں گے اس میں فرائی کریں گے اس کو اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے پیاز کی میں نے تین سے چار مینٹ بھنائی کر لیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے دو ٹیبل ایسپون لسان ادھر کا پیش ڈالوں گے اس کو بھون انگیز کو لسان ادھر کا پیش ڈال کے ایک نٹ میں نے اس کی بھنائی کر لیا ہے اب اس میں مسالے شامل کروں گے ایک ٹیسپون نمک کوارڈر ٹیسپون ہلڈی ون ان ہاف ٹیسپون لازمیس کورڈر ہاف ٹیسپون کشیری لازمیس بڑا اچھا سا کلر آتا ہے اس سے بھنائی کریں گے چار سے پانچ نٹ میں نے اچھی سی مسالے کی بھنائی کر لیا ہے کوئی بوائل وغیرہ اس میں نے کر کے آگیا ہے پھٹا پھٹا مسالہ ہو گیا ہے اور بھنائی جتنی اچھی ہوگی تو پھر ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اب اس میں شامل کروں گے پور ٹیبل ایسپون میں نے یہ ریڈی میٹ براؤن پیاز لیا ہے اس کو میں نے چوپر میں ٹیسپ لیا ہے کیونکہ ہمیں سمودھ گریوی چاہیے دردرہ نہیں ٹیسپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دو میڈیم سائز کی پیاز کو براؤن کر کے پیس لیا پور ٹیبل ایسپون ڈالوں گی بہت اچھی سی گریوی بن جاتی ہے اس سے بھونیں گے اس سے پیاز ڈالنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے اس کو مسالے میں مکس کر دیا ہے ہاف کپ میں نے دہی لیا ہے یہ ڈالوں گی اس میں پھینٹ کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں تو گریوی بہت خرابسی ہو جاتی ہے وائٹ بلکل اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یہ اس طرح سے پہلے مکس کر لیں گے اس کو پھر اور ڈالوں گی یہ دیکھیں مسالے میں ایبزورڈ ہو گیا ہے دائی اور ڈالوں گی اس طرح پھر مکس کر دیں گے پائے کے مقابلے میں ہڈی گھڈیاں سستی مل جاتی ہیں اور اس طرح بنا کے آپ اس کا پائے کا مزہ لے سکتے ہیں مسالے کے اب خوب اچھی سی غنائی کرنی ہے خوب اچھا سا مسالے میں اوائل وغیرہ نکل کے آیا مسالے کی یعنے 5 سے 6 مشکل خوب اچھی سی غنائی کرلی ہے خوب پھٹا پھٹا مسالا ہوگیا ہے خوب اوائل وغیرہ اس کا نکل کے آیا ہے اور مسالے کے غنائی بہت اچھی سی کرنی ہے پیسٹ بہت اچھا ساہیت تھا شیرل آپ اس کو ہڈیوں گڈیوں میں شامل کرتی ہوں masالہ تیار ہو گیا ہے یہ میں نے مسالہ تیار کیا ہے تو یہ ڈالوں گے اس میں مکس کر دیں گے اس کو مسالہ شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اب اس میں اور چیزیں شامل کروں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے ہاف تیسپون جائفل جواتری کا مکس پاورڈر ہے یہ ڈالوں گے اس میں بہت سے لوگ اعتراض کر دیں گے جائفل جواتری کیوں ڈالتے ہیں پائے میں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی اچھے خوشبودار پائے بنتے ہیں میں تو اس میں گھڑیوں میں بھی ڈالتی ہوں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے بہت کم کونٹیوٹی میں ڈالتی ہے ہاف تیسپون میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف تیسپون گرم مسالہ پاورڈر ڈال لیں اس سے بھی ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے کوارٹر ٹیسپون الائچی پاورڈر بہت ہی مزے کے وہ خوشبودار بنیں گے مکس کر دیں گے اس کو گرم مسالہ جائفل جواتری الائچی کا پاورڈر ڈال کے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی آچوں میں اس کو پھر سے رکھ رہی ہیں تاکہ اچھا سا flavor آجائے اس میں جائفل جواتری گرم مسالہ چھوٹی الائچی کا یہ اور مزیدار سے ہو جائیں گے تو آدھے گھنٹے کے بعد ڈیش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو پکھنے کے لیے رکھا تھا اب میں اس کو چیک کر دیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا یہ پک گیا ہے دیکھیں گریوی دیکھیں اس کی کتنی پرپیکٹ ہے بلکل بلکل پائے ہو کترہ ہوتے ہیں یہ کم بجٹ والے پائے ہیں یہ دیکھیں نروٹے ہیں اور بلکل پائے کی طرہ ہو جاتے ہیں یہ بلکل چکنی چکنی بوٹی ہیں ہڈیو گڈیو کا سالن تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہڈیو گڈیو کو سالن تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ اور بہت ہی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے گریوی دیکھیں بلکل پرپیکٹ بنی ہے ہڈیو گڈیو کا سالن میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ہڈیو پرسے میں اس کو کارنیش کروں گی میں نے ہرا مسالہ بنایا ہے ہری مرچے ہیں اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے لیمن ہے ہرا دھنیا ہے جولیا ندرک ہے ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بہت مزے کا لگتا ہے ہری مرچے ڈالیں گے جولیا ندرک ہرا دھنیا ڈالیں گے جی تو یہ تھا ہمارا بہت ہی مزیدار سا پنٹر اسپیشل ہڈیوں گڈیوں کا سالن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدست لگ رہا ہے یہ بلکل لوک اس کی ایسی لگ رہی ہے جیسے یہ پائے ہیں اور بنائے بھی میں نے اسی سٹائل میں ہیں جیسے میں پائے بناتی ہوں گرم گرم نان کے ساتھ جب آپ اسے کھائیں گے تو بس مزہ آ جائے گا سڑیوں میں یہ ڈش بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ بھی اس اپنے گھر پر بنا کر ضرور ٹرائے کر اور انشاءاللہ سب گھر والے بہت چوک سے کھائیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ